یہاں بیڈیو میں اپنے کئی سارے بیورز کی ریکویسٹ پر بنا رہا ہوں کیونکہ کئی دنوں سے ایک ریکویسٹ آرہی ہے کہ سر ایک بیڈیو بنائی ہے جس میں آپ نیس کٹنگ کے بارے میں بتائیے کیونکہ سرکاری بیواغوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ید آپ کے اوپر دو لاکھ روپیہ بھی بن رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے دیا کی نہیں مگر ید اس میں پچاس پیسے کی گڑ بڑی ہے مال یہ دو لاکھ پچاس پیسہ ہو رہا ہے تو اس پچاس پیسے میں ہی آپ کی گانٹ پس جائے گی اس لیے یہاں پر میں آپ کو پورے سولیوشن کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ ایک ایک پیسے کا حساب کس طرح سے ایک دم صحیح طریقے سے نکال سکتے ہیں کیونکہ میس کٹنگ نکالتے سمیں کئی لوگ کئی کیا کہوں گا جیادہ تر لوگ گلتی کر دیتے ہیں اس کے بعد میں آڈٹ ہوتا ہے تو اس میں پکڑا جاتا ہے اور سبھی کاغل لال پیلے کر دیے جاتے ہیں اس لیے ان سب سے بچنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بینا سکپ کیے دیکھیں اور میں اس ویڈیو میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے میس کی کٹنگ ایک دم ایک دن میں نکال سکتے ہیں یا پھر ڈیلی اپ ڈیٹ کرنے پر آپ اس کا حساب کتاب رکھ سکتے ہیں اس کے لیے میں کھول دیتا ہوں ایک ایکسل فائل اس کو نام دے دیتا ہوں میس کٹنگ کیونکہ حساب کتاب رکھنے کے لیے ایکسل کا ہی یوز کیا جاتا ہے میکروسوفٹ میکروسوفٹ کا جو آفس ہے اس کے اندر ایکسل کیبل کیلکولیشن کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے جب بھی کیلکولیشن کا کام ہوتا ہے ہمیسہ ایکسل کا یوز کیا جاتا ہے میں یہاں پر کیبل پانچ ایمپلوئی کا میس کٹنگ نکال کر دکھاؤں گا یا پھر نکالنا سکھاؤں گا آپ اسی طرح سے کتنے بھی ایمپلوئی کا میس کٹنگ کا حساب کتاب رکھ سکتے ہیں میں سب سے پہلے یہاں پر لکھ دیتا ہوں سیریل نمبر ایک نمبر دینے کے بعد یہاں پر جو فلیگ دکھ رہا ہے میں اس پر ماؤس لاتے ہوئے اپنا کنٹرول پریس کرتے ہوئے اسے لیچے کی طرف اس طرح سے ڈریک کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر ایکسل میں اوٹومیٹک نمبرنگ آ جائے گی اب اس کو میں سینٹر الائیمنٹ دے دیتا ہوں یہاں پر لکھیں نمبر جو بھی اس کا نمبر ہے یہاں پر رینک اس کے بعد میں نیم کیونکہ یہاں ڈاٹا رکھنا بہت انکلوڈنٹ ہے مان لیے اس کا نمبر کچھ بھی ہے اس کے بعد میں یہاں پر رینک جو بھی اس کی رینک ہے اور یہاں پر نام دے دیں میں ان کو رینڈم لی اس طرح سے فیل کر دیتا ہوں اس طرح سے آپ اس کو یہاں سے کلور بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو کوئی بھی کلور دے دیں اس طرح سے اتنا لکھنے کے بعد آپ چیک کر لیں کہ آپ جس تاریخ سے مان لی جے یہاں پر میں پچیس تاریخ سے کسی بھی میس کا حساب رکھنے والا ہوں مان لی اس دن کونسا دن پڑھ رہا ہے سنڈے تو یہاں پر لکھیں ایس یو این بس اتنا لکھنے کی ضرورت ہے اور یہاں سے جو سائیڈ میں فلیگ آ رہا ہے اس کو پکڑ کر آپ آگے کی طرف اس طرح سے کیس دیں جتنے بھی دن آئیں گے وہ اوٹومیٹک ایکسل اس میں فیڈ کر دے گا کیونکہ ہم پچیس تاریخ سے حساب رکھنے والے ہیں تو یہاں پر ایک لکھ دیں ہمیشہ مہینے میں تیس دن کا حساب رکھا جاتا ہے پچیس سے پچیس آپ یہاں پر اس طرح سے تیس تک کی کاؤنٹنگ لے لیں ابھی مان لیے پچیس تاریخ کا سنڈے پڑ رہا ہے تو آپ چاہیں تو اس طرح سے جو سنڈے والا سیل ہے اس کو اس طرح سے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کوئی اور کلر دے دیں ان سبی کو میں یہاں سے کونے میں جو فلیک دکھ رہا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد سینٹر آلائیمنٹ دے دیتا ہوں جس سے یہاں سبی سیلز میں جو ڈاٹا ہے وہاں ان سیلوں کے سینٹر میں آ جائے گا اس طرح سے اب جتنے بھی سنڈے ہیں ان کو آپ اس طرح سے کلر دے دیں اب ان کو ایک ساتھ اس طرح سے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ ان کو بورڈر دے دیں آل بورڈر پر کلک کریں اس سے سبی کو جتنا بھی سیل میں آپ کا ڈاٹا رہے گا اس کو بورڈر لگ جائے گا اب آپ دیکھیں کہ آپ کا مان لیجی سوریس نام کا ایک انجلوئی ہے وہاں پچیس تاریخ کو پرجینٹ تھا تو یہاں پر لگ دیں گے پی آگے پی تھا یعنی پرجینٹ تھا جتنے دن وہاں پرجینٹ تھا اتنے دن پرجینٹ بعد واقعی اگر یہاں کئی چلا جاتا ہے ایسنس ہو جاتا ہے تو یہ لگ دیں اس کے بعد میں وہ پھر سے پرجینٹ ہو جاتا ہے تو پھر سے اس کو پی کر دیں پرجینٹ کے لیے ہم پی کا یوز کریں گے ایسنس کے لیے اے کا اور ہاپ ڈے کے لیے ایچ کا مانگی یہ وہ یہاں پر ہاپ ڈے رہا ہاپ ڈے کہیں ہو رہا پھر سے پرجینٹ ہو گیا اس طرح سے اس کو آپ پھیڑ کر لیں آپ کا ایمپلوئی یا آپ کے پاس پرجینٹ رہتا ہے تو پی لگا دیں اور یا آپ کا ایمپلوئی ایپسینٹ رہتا ہے تو وہاں پر ہی لگا دیں اس طرح سے جب آپ ڈاٹا کو ڈے لی کے ڈے لی یعنی روزانہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی میں اس کو رینڈم لی بڑھ دیتا ہوں موسیقی 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 مان لیے وہ وقتی کہیں گیا ہوا ہے اور آپ سے کوئی گلتی کی کاران بار چھوٹ جاتا ہے تو آپ اس میں بعد میں بھی بدلاؤ کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسل میں آپ جو بھی ڈاٹا لکھتے ہیں اسے کبھی بھی آپ ایڈٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس میں آپ ڈاٹا لکھ سکتے ہیں موسیقی 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 میں اس کو بڑھ دیتا ہوں اس کو بھی میں یہاں سے کوپی کر کے اس طرح سے ڈال دیتا ہوں مگر آپ اس کو کسی بھی ڈاٹا کو کوپی نہ کریں آپ اس کو مینولی ہی بڑھیں کیونکہ میں اس کو سمجھانے کے لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں اس لیے میں اس کو کوپی کر کے پیسٹ کر رہا ہوں آپ ایسا نہ کریں آپ مینولی اس کو بڑھیں اب مان لیے آپ کا مہینہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ آپ ان کا حساب لگانے کے لیے یہاں پر فورمولوں کا یوز کریں گے ان فورمولوں کو آپ سابدھانی پور وقت دیکھیں کیونکہ یا ایکسل میں آپ ایک قومہ بھی بھول جاتے ہیں یا پھر غلط کر دیتے ہیں تو ایکسل آپ کے فورمولے کو غلط ثابت کر دیتا ہے اب ہمیں یہاں پر نکالنا ہے پریزینٹ یہ آدمی کتنے دن پریزینٹ رہا اس میں کوئی بھی فورمولا یوز کرنے سے پہلے آپ ایک بات کا دیان رکھیں کہ آپ نے یہاں پر جو تیس دن لکھے ہیں ان کو آپ کسی الگ کلر میں کر لیں نہیں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ دن ہیں یا پھر اپسنٹ پریزینٹ ہیں اس لیے میں ان کو اس طرح سے سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو کوئی اور کلر دے دیتا ہوں اس طرح سے آپ جو چاہیں کلر دے سکتے ہیں یہاں آپ کی مرگی ہے میں کیول آپ کو یہاں ویڈیو سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں اس لیے میں کوئی بھی کلر یہاں سے لے لے رہا ہوں ابھی یہاں پر آپ لکھیں پریزینٹ اس کے بعد میں یہاں پر لکھیں ایف سنس یہاں پر لکھیں ہافڈے کیونکہ ہم ان میں فورمولا کا یوز کریں گے اس طرح سے سیلیکٹ کریں اور کوئی بھی کلر یہاں پر ان کو دے لیں آپ کلر اگر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں اگر آپ کلر نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرگی ہے میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہر چیز آپ کو الگ الگ دیکھے اور اچھے سے سمجھنے آئے ابھی ہم یہاں پر پریزینٹ نکالنے کے لیے ایک فورمولے کا یوز کریں گے جو ہے ایکسل میں کوئی بھی فورمولا شروع کرنے سے پہلے ایزوکل ٹو لگائے جاتا ہے اگر آپ ایزوکل ٹو نہیں لگائیں گے تو آپ کا فورمولا کام نہیں کرے گا تو میں ایزوکل ٹو لگا دیتا ہوں اور لکھتا ہوں کاؤنٹ ایف سی او یو این ٹی ہی ایف کاؤنٹ ایف لگانے کے بعد کوشٹک کھول دیتا ہوں اور جتنے بھی اس کے ایپسنٹ پریزینٹ ہیں یا پھر ہافڈے ہیں پھر پورے تیس دن کو اس طرح سے سیلیکٹ کر دیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں ایک کاؤنٹ لگا دیتا ہوں اسی طرح سے آپ بھی کاؤنٹ لگائیں کاؤنٹ لگانے کے بعد دبل انویٹڈ کاؤنٹ لگا دیں اس طرح سے اس کے بعد میں اب یہاں پر ہم پریزینٹ نکالنا چاہ رہے ہیں پریزینٹ کے لیے ہم نے پی کا یوز کیا ہے تو ہم سیمپل ہی یہاں پر پی لکھ دیتے ہیں اور پھر سے ڈبل انویٹڈ کاؤنے کے بعد یہ کوشٹک بند کر دیتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں 20 دن پریزینٹ رہا اس طرح سے آپ اس کے پریزینٹ دن نکال سکتے ہیں اور ان سبی سیلوں کو نیچے تک سیلیکٹ کرنے کے بعد اس فارمولے کو کوپی کرنے کے لیے کانٹرول ڈ پریس کریں جرور نہیں ہے فارمولا اسی طرح سے کوپی کریں فارمولا کوپی کرنے کے بہت طریقے ہیں اگر آپ نے ایک بار فارمولا لگا دیا اس میں جیسے آپ نے فارمولا لگایا ہے تو اس کے جو کورنر میں جو بٹن آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں فلیگ اس کو پکڑ کر اگر آپ نیچے گھٹیں گے اس طرح سے تب بھی آپ فارمولے کو کوپی کر سکتے ہیں اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں فارمولے کو کوپی کرنے کے مگر مجھے جو صحیح لگتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر absent نکالنا ہے فورمولا ہم وہی use کریں گے مگر ہم یہاں پر ابھی P کے اسطحان پر A لکھیں گے کیونکہ ہم نے وہاں پر present نکالا P کے لیے ان سیلوں میں ہم نے P کو present کے لیے یہاں پر symbol بنایا ہے اور absent کے لیے A کو اس لیے ہم یہاں پر absent نکال رہے ہیں اس کے نیچے تو ہم یہاں پر A لکھیں گے لکھتے ہیں equal to count if کوشٹر کھولتے ہیں اس کے بعد میں ہم یہ جو پوری رینج ہے اس کو select کر دیتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پر ایک کومہ لگاتے ہیں کومہ لگانے کے بعد double inverted کومہ لگاتے ہیں اس کے بعد میں ابھی یہاں پر ہمیں A لکھنا ہے کیونکہ ہم نے absence کے لیے A کا use کیا ہے پھر سے double inverted کومہ اس کوشٹر کو بند کرنے کے بعد simply enter پریس کرتے ہیں ابھی مان لیے یہاں سات دن absent رہا ہے اسی طرح سے آپ ان سیلوں کو سبی کو select کرنے کے بعد ctrl d press کریں تو یہ formula نیچے تک copy ہو جائے گا ابھی ہمیں نکالنا ہے half day اس forum میں میں تھوڑا سا بس tricky ہے زیادہ کوئی انتر نہیں ہے میں یہاں پر half day نکالنے کے لیے formula یہی رہے گا تھوڑا سا اس میں آگے بڑھا دوں گا چلیے لگاتا ہوں equal to c o u and t count count لکھنے کے بعد لکھتا ہوں if coma لگا دیتا ہوں یعنی کوشٹر کھول دیتا ہوں پھر سے وہی جو range ہے اس کو select کر لیتا ہوں range select کرنے کے بعد ایک coma لگائیں coma لگانے کے بعد آپ double inverted coma لگائیں اور edge select کریں half day کے لیے میں نے edge کا use کیا ہے اس لیے میں یہاں پر edge لکھ دیتا ہوں اور double inverted coma لگانے کے بعد اس کوشٹر کو بند کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کیونکہ half day کو ابھی full day میں ہمیں convert کرنا ہے اس کے لیے یہاں پر گھڑا کا نسان لگائیں یعنی کمپیوٹر میں گھڑا کا نسان star ہوتا ہے اور 0.5 لکھنے کے بعد enter press کریں تو اب اس کے جتنے بھی half day تھے وہ یہاں پر نکل کر آ جائیں گے ابھی مان لیے اس کا ڈیڑھ دن بنتا ہے اسی طرح سے اس formula کو copy کرنے کے لیے نیچے تک ان سیلوں کو select کریں اور control d press کریں ابھی آپ کا آدھا کام ہو چکا ہے ابھی آپ کا جو کرمچاری ہے وہ آپ کے یہاں پر کتنے دن present رہا اور کتنے دن absent رہا اور کتنا دن اس کا half day رہا اس کا حساب آپ یہاں تک لگا چکے ہیں ابھی آپ کو کیبل جتنا بھی دن اس کا present اور half day ہے اس پر ہی mass cutting لگانا ہے absent پر mass cutting نہیں لگتا ہے اس کے لیے آپ یہاں پر equal to لگائیں اور sum لکھیں کیونکہ جوڑنے کے لیے excel میں some formula کا use ہوتا ہے کوشٹک کھولیں اور پہلے والے cell کو select کریں یا پھر اس سے اور ایک آسان طریقہ ہے آپ simply پہلے والے cell کو select کریں equal to لگانے کے بعد plus کا نسان لگائیں اور جو دوسرا والا cell ہے اس کو select کریں اور interface کریں اس کے بعد میں آپ کا جتنا بھی mass cutting بنتا ہے یہاں پر لکھ دیں full day اس کے بعد میں یہاں پر آپ کا جو rate ہے وہاں لکھ دیں مان لیجے یہاں پر آپ کا rate ہے 117 روپیہ 39 پیسہ اس کو آپ نیچے تک پکڑ کر اس طرح سے drag کر دیں جس سے یہاں سبھی cells میں feel ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ یہاں پر equal to لگائیں اور جتنا بھی اس کا diet بن رہا ہے اس میں click کریں اس کے بعد میں گڑا کرنے سان لگائیں اور جو آپ کا rate ہے اس پر click کریں اور interface کریں اب یہاں پر آپ کی جو mass cutting بنتی ہے وہاں نکل کر آ جائے گی مگر آپ کی جو mass cutting ہے وہاں point میں آئے گی point کے بعد کچھ پیسے بچتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو 2521 روپیہ ہے اس کے بارے میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا مگر جو 74 پیسہ پیچھے آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ سے سبھی پوچھیں گے ہمیشہ آپ کا حساب یہیں پر گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی میں یہاں پر ایک formula آپ کو بتا دیتا ہوں control d press کر دیتا ہوں تاکہ یہ formula نیچے تک copy ہو جائے گا ابھی مان لیجے یہاں جو 50 پیسہ آ رہا ہے ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے مان لیجے 49 پیسہ ہے تو اس کو ہمیشہ 2521 روپیہ 74 پیسہ یعنی یہاں پر 49 پیسہ ہوتا تو ہمیشہ round down میں چلا جاتا اگر یہ 50 پیسہ یعنی 50 پیسے سے اوپر ہوتا ہے تو round up میں count کر کے اس سے cutting لی جاتی ہے اس کے لیے آپ ایک اور formula ہے اس کا use کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے educational to لگائیں اور لکھیں round 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 کوشٹک کھولیں یہاں والا جو سیل ہے اس کو select کریں کومہ لگائیں zero لکھنے کے بعد کوشٹک بند کریں اور enter press کریں ابھی یہاں automatic جو 50 پیسے کا جھنجٹ تھا یہاں پر ختم ہو جائے گا مان لیجے آپ کا پیسہ 1642 روپیہ 6 پیسہ ہے تو یہاں round down میں چلا گیا ابھی یہاں 50 پیسے سے اگر نیچے ہے 49 پیسہ ہے تو یہاں round down ہو جائے گا اور یہاں 50 پیسے سے اوپر جا رہا ہے تو round up میں count ہو کے آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کا جو 50 پیسے والا جنجٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اس طرح سے آپ کے پاس جتنے بھی کرمچاری ہیں ان کی ایک excel فائل بنا کے ایک دم accuracy کے ساتھ correct match cutting لے سکتے ہیں جس سے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی میرا ماننا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پوری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کس طرح سے ایک دم correct match cutting نکال سکتے ہیں اور آپ ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ ہمیشہ اس طرح سے match cutting نکالنے کے بعد ہی اپنے جتنے بھی روشٹر ہیں ان کے اندر اس entry کو بھریں تاکہ آپ سے گلتی نہ ہو اور آپ audit میں نہ پسیں یاد ہے آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کے نیچے دکھ رہے لال بٹن کو دبا کر آپ اس چینل کو subscribe کریں تاکہ ہمارے اگلے آنے والی ویڈیوز کی notification آپ کو ملتی رہے جائے ہمارے جائے بھارت آپ کو ملتیEMA ملتیر ویڈیو lekارا روش ڈیوزو شکریہ